اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل زائکا اے کانپور اور آج ہم آپ کے ساتھ چوکلٹ براؤنی کی ریسپی شیئر کریں گے یہ براؤنی ہم بہت ہی آسانی سے بنائیں گے بینا کسی مشین بینا کسی اون کے آپ اس کو گھر پر بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں اور آپ اس کا ایک کلوز اپ بھی دیکھ لیں کہ یہ اندر سے کتنی اچھی لگ رہی ہے اور اس میں ہم نے کوئی بھی ایسی چیز یوز نہیں کری ہے جو آپ کے گھر پر اویلیبل نہ ہو تو پھر اس آسان سی براؤنی ریسپی کو شروع کرتے ہیں یہاں پر ہم نے چینج کی ایک کیک ٹین لی ہے یہ راؤنڈ ہے آپ کسی بھی شیپ کی کیک ٹین یوز کر سکتے ہیں براؤنی بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے پین کو گریس کر کے سائیڈ رکھ دیتے ہیں تین میں ہم بٹر پیپر لگاتے ہیں اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو آپ اسے ایسے ہی گریس کر سکتے ہیں آئل یا بٹر سے اب ہم آسانی کے لیے پیپر کے اوپر بھی تھوڑا سا آئل لگا دیتے ہیں اور سائیڈوں میں بھی تھوڑا سا آئل لگا دیتے ہیں آپ تین کو ریفائنڈ آئل یا بٹر سے ہی گریس کریں تین ہماری ریڈی ہو گئی ہم اسے سائیڈ کرتے ہیں اور چلتے ہیں نیکس سٹیپ کی طرف کیونکہ ہم براؤنی گیس پر بنا رہے ہیں تو گیس پر ہم نے ایک بڑا سا پین چڑھا دیا اور پری ہیٹ کے لیے اور اس کے اندر ہمیں سٹینڈ رکھتے ہیں تو اس ٹائپ کا کوئی بھی سٹینڈ آپ رکھ سکتے ہیں اور پرفیکٹ کیک بنانے کے چھوٹے چھوٹے سٹیپ کے لیے آپ میری کیوکلٹ کیک کی ویڈیو ضرور دیکھیں اس میں سب میں نے بہت ڈیٹیل بھی بتایا ہے ہم پین کو کور کر کے پندرہ منٹ اسے پری ہیٹ کر لیں گے یہ ہم نے بڑا بول لیا ہے اس میں ہاف کپ میدہ ڈالتے ہیں اگر آپ اسپون سے میزرینگ کر رہے ہیں تو یہ 7 ٹیبل اسپون ہے اسی کے ساتھ ہم اس میں 1 فورت کپ فکو پاوڈر ڈالتے ہیں یہ بھی 3 ٹیبل اسپون ہے ہم ڈرائی انگریڈینٹس کو پہلے چھان لیتے ہیں اسی کے ساتھ ہم اس میں 1 ٹی اسپون بیکنگ پاوڈر ڈالتے ہیں یہ بیکنگ پاوڈر ہے بیکنگ سوٹا نہیں ہے اور اب ہم اس میں ایک چھوٹکی نمک ڈالتے ہیں تو اگر آپ unsalted butter کا use کریں تب ہی نمک ڈالیں اور اگر salted butter کا use کریں تو نمک نہیں ڈالیں اب ہم ان سب کو چھان لیتے ہیں کسی بھی طریقے کی baking ہو آپ dry ingredients ضرور چھانے اس سے baking کا result بہت اچھا آتا ہے اب اس کر کے ہلپ سے ہم اس کو mix کر لیتے ہیں آپ اس کو بہت اچھے سے mix کریں dry ingredients ہم نے اچھے سے mix کر دیا ہم اس کو side کرتے ہیں اور چلتے ہیں wet ingredients کی طرف یہاں پر ہم نے ایک دوسرا بول لیا ہے ہم اس میں 2 table spoon melted butter ڈالتے ہیں اسی کے ساتھ ہم اس میں 2 table spoon refined oil ڈالتے ہیں ساتھ ہی room temperature پر 2 egg add کرتے ہیں تھنڈے انڈوں کا استعمال آپ baking میں نہ کریں اسی کے ساتھ half teaspoon vanilla essence ڈالتے ہیں اب اس کر سے ہم اس کو beat کر لیتے ہیں آپ spoon یا فوک سے بھی اسے beat کر سکتے ہیں ہم نے اسے اچھے سے beat کر لیا ہے اب ہم اس میں dry ingredients add کرتے ہیں تو ایک بار میں سارا portion آپ نہیں ڈالیں half half portion کر کے ڈالیں اس سے آپ کو mixing میں آسانی ہو جائے گی اب ہم اس کو whisk کر کے help سے دھیرے دھیرے mix کر لیتے ہیں اب ہم اس میں سارا portion add کر دیتے ہیں اور اس کو پھر سے mix کرتے ہیں تو آپ دھیرے دھیرے mix کریں پہلے آپ اس کو تھوڑا سا mix کر لیں اور پھر ضرورت کے حساب سے اس میں تھوڑا سا milk add کر لیں تو یہاں پر ہم اس میں 1 table spoon milk add کر رہے ہیں اور پھر اسے mix کریں گے اب ہم اس میں چینی add کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے 3-4 cup یعنی 1 cup سے تھوڑی سی کم چینی use کریے ہیں یہاں پر ہم باریک چینی کا use کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس تھوڑی موٹی چینی ہے تو آپ اس کو mixer میں ایک بار چلا کر تب اس میں ڈالیں اب ہم اس میں 1 table spoon milk اور add کرتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا mix کرنے کے بعد باقی کی بچی ہوئی چینی بھی شامل کر دیتے ہیں اب ہم اس کو اچھے سے mix کر لیتے ہیں اور اس کو ایک smooth batter بنا لیتے ہیں ہم نے اسے اچھے سے mix کر دیا ہے اور اس کا ایک lumps free batter بن گیا ہے brownie کے batter کو آپ کےک کے batter سے تھوڑا زیادہ ہی ٹھیک رکھیں اب ہم اس میں اکھروٹ add کرتے ہیں جسے ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں cut کر لیا ہے یہ پوری طریقے سے optional ہے کیونکہ بینہ اکھروٹ ڈالیں بھی brownie بہت اچھی لگتی ہے ہم اس کو تھوڑا سا mix کر لیتے ہیں اور تین میں پور کرتے ہیں اب ہم اس کو دو سے تین بار tap کر لیتے ہیں اچھے سے تاکہ سارے air bubbles نکل جائیں اب ہم اس کو preheated pan میں رکھتے ہیں تو pan ہمارا بہت گرم ہے آپ بہت ہی carefully اس کو pan میں رکھیں اب ہم اس کو cover کر کے 30 سے 35 منٹ bake کرتے ہیں یا جب تک bake کرتے ہیں جب تک ہمارا batter کناروں سے ہٹ نہیں جاتا تو شروعات کے 5 منٹ آپ اسے medium flame پر bake کریں اور پھر gas کا flame low کر کے آپ اسے 30 سے 35 منٹ low flame پر bake کریں بیچ بیچ میں آپ اسے toothpick سے چیک کر لیں اگر toothpick clear ہے تو پھر آپ gas کا flame بند کر دیں 35 سے 40 منٹ ہوئے brownie کو bake ہوتے ہوئے اور بیچ میں ہم نے اسے چیک کیا تھا یہ bake نہیں ہوئی تھی اور اب ہم اسے پھر سے چیک کر لیتے ہیں تو دیکھیں toothpick اگدام clear ہے اور یہ کناروں سے بھی ہٹ جائے یعنی کہ brownie اچھے سے bake ہو گئی ہے ہم اسے تھوڑی دیر تھنڈا کر لیتے ہیں اور پھر اسے موٹ سے باہر نکال لیں گے brownie ہماری بہت اچھے سے bake ہوئی ہے اور یہ بہت صافٹ ہے اب ہم یہ butter paper نکال دیتے ہیں brownie ہماری بلکل ready ہے کھانے کے لیے لیکن ہم اسے تھوڑا سا decorate کر دیں گے powder sugar سے تو اس کے اوپر ہم تھوڑی سی powder sugar سپرنکل کرتے ہیں اب ہم یہ فوق کر سپون اٹا دیتے ہیں اس سے بہت اچھا ایسے ڈیزائن بن جاتا ہے brownie تو ہماری ready ہو گئی ہے اب ہم اسے cut کر لیتے ہیں اور آپ کو اس کے اندر کا بھی texture دکھا دیتے ہیں brownie بہت زیادہ سافٹ ہے آپ اس کا ایک close up بھی دیکھ لیں یہ اندر سے کتنی زیادہ اچھی لگ رہی ہے اب ہم اسے serve کر دیتے ہیں تو brownie ایسے plain بھی بہت اچھی لگتی ہے بٹاپ اسے چائے اور فریش فروٹ کسی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں ویسے ابھی ہم اسے ونیلا آئس کریم کے ساتھ serve کرنے والے ہیں کیونکہ ونیلا آئس کریم کے ساتھ brownie کا مزہ ڈبل ہو جاتا ہے اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا چوکلیٹ سرپ ڈالتے ہیں کیونکہ چوکلیٹ سرپ کے ساتھ بھی brownie بہت اچھی لگتی ہے یہاں پر ہم ہرشیز کا چوکلیٹ سرپ use کر رہے ہیں اگر آپ کو ہم میٹ چوکلیٹ سرپ کی ریسپی چاہیے تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو دیر کس بات کی لائک کریں اور اگر آپ میری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں اللہ حافظ